اسلام علیکم دوستوں کیسے امید آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے تو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو پہلے والی ویڈیو آپ لوگ نے بہت پسند کی بہت شکریہ تو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور یہ بھی میں اپنے گاؤں میں بنا رہا ہوں اور ہمارا یہ جو ٹوئر تھا یہ تین دن کا ٹوئر تھا اپنے گاؤں میں تو آج ہم جو ہے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ چیزیں بہت ساری چیزیں دکھائیں گے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دوسری سائٹ پر دکھاتا چلوں یہ جو ہے ہمارا ٹیو ویل ہے دوسرا ٹیو ویل ہے اس کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ننگا ہو گیا ہے اور یہ اس کا جو کین دیکھیں اس میں ہم ڈیزل ڈالتے ہیں اور ادھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوپر والی اس کی جو ٹینکی ہے وہ بیڑا گھرک کر دیا ہے لوگوں نے اٹھا لیا ہے تو یہ دیکھیں آگے سے جہاں پانی گرتا ہے یہ والی جگہ ہیں اور کتنا مزے کا ویو ہے اور ساتھ گندوں میں اور یہ میں آپ لوگوں کو دوسرا ویو دکھا رہا ہوں تو اس سائٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گننے کی پیدوار ہے وہ آپ لوگوں اینڈ تک میں دکھاتا چلوں وہ دور جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں تو یہ اس جگہ پہ آپ ایسا سمجھے کہ 2003 سے پہلے ادھر گورنمنٹ سکول تھا کسی دور میں ہم ادھر پڑھتے تھے بچپن میں وہ بھی کیا دور تھا جب ہم جوان تھے خیر ابھی بھی جوان ہیں سردی بہت زیادہ ہے تو وہ جتنا آپ لوگوں کو درخت نظر آ رہا ہے تو ادھر یہ سکول تھا تو ابھی تو یہ سکول جو ہے ختم ہو گیا ہے گورنمنٹ سکول تھا پریمری اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا ویو ہے اور مٹر ہیں آلو ہیں اور گناہ ہیں اور یہ آپ لوگ دوسری سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دور دراز کے جو ڈیرے ہیں اس کو ہم ڈیرہ کہتے ہیں جان جانوار وغیرہ یہ آپ لوگوں کے اور بار بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے گاؤں سے تقریباً ایسے سمجھیں کہ ایک کلومیٹر دور ہے اور یہ سارے ایریا جو ہے یہ ہمارا اپنا ایریا ہے اور ہمارا جو بہت زیادہ عرصہ جو ہے ادھر ہی گزر ہے کسی دور میں ہم ادھر جانواروں کے لے کر آتے تھے کھیتی باری بھی کرتے تھے اور کتنا مزے کا ویو ہے اور وہ ہمارا جانوار اینٹا کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ درخت ہے بیری کا بیری کا درخت ہے اس میں جن تو نہیں ہے شاری لوگ جن سمجھتے ہیں کہ بیری کے درخت کے نیچے جن ہوتے ہیں لیک ادھر جن وغیرہ نہیں ہے گاؤں والوں کے ساتھ کیا تعلق جنوں کا تو یہ بیر لگے ہوئے ہیں تو لیکن ابھی کچھے ہیں کچھے بیر ہیں اور یہ گرمیوں میں بالکل پک جائیں گے سردی بہت زیادہ ہے آپ لوگوں میرے گلے سے نظر آ رہا ہوگا بہت زیادہ سردی ہے اور یہ جو آپ لوگوں کو کچھا رستہ نظر آ رہا ہے اس کو ہماری جو پنجابی زبان ہے سرگودی کی اس میں کہتے ہیں اس کو پائی کہتے ہیں پائی بنہ پائی ٹھیک ہے خیر بنہ تو ہوتا ہے دو قدم رکھنے کی جگہ یا ایسے سمجھو کچھا لیکن یہ چوڑا ہے سرک لیبل تک ہے یہ بہت دور تک ہوتا ہے اور کسی دور میں ہمیں دور گھومتے تھے اس کو میں دوسری سائیڈ پر کروں تو یہ ہمارا وہ بالکل اینڈ پر سکول ہوتا تھا کسی دور میں اور میں یہ بہت دور آیا ہوں تقریبا دو کلومیٹر دور ہے پیدل سفر کر کے ہمارا گاؤں تو یہ دور اینڈ تک ہے تو ادھر سے روڈ نکلتا ہے یہ ٹاور بھی آپ لوگوں کو دور در نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سفیدہ اور یہ سفیدہ ایسے سمجھیں کہ تقریبا پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں اس سفیدے کو کیونکہ ابھی مجھے یاد ہے بچپن میں تھیر بلو یہ چھوٹا سے سفیدہ ہوتا تھا لیکن ابھی بہت بڑا ہو گیا ہے اس کے آپ نیچے تنیں بھی دیکھ لیں کتنیں بڑے ہیں اور یہ متر کی فصل ہے اور دور دراز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گنے کی فصل ہے اور ویڈیو کا آپ لوگوں نے لازمی لائک کرنے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنے یہ جو آپ لوگوں کو درخت نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں سمبلو ہماری زبان میں اس کو سمبلو کہتے ہیں اور دیکھو اس کے اوپر بنایا ہوئے پرندوں نے اپنا غنسلہ بنایا ہو گئے ایک تو ہماری اردو بہت جو ہے نا وہ کمزور ہے لیکن آپ کو اردو سے کیا لینا دینا آپ کو تو ویڈیو سے لینا دینا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو انجوائے کریں اور ہمارا گلہ بھی بہت پھٹ گیا بول بول کے سردی بہت زیادہ ہے میدانی علاقے ہیں اور دون بہت جو ہے وہ تقریبا ایک تو گناہگار بہت ہیں بارشیں بھی نہیں ہو رہی مسلمان جو ہے نیٹ کھول لیتے ہیں نیٹ کھولتے ہیں بارش کا بار یہ بارش کا بار یہ ہے لیکن اللہ سے رابطہ نہیں کرتے نماز روزہ نہیں کرتے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے لیکن نیٹ کھول کے دیکھتے ہیں بارش کا بار یہ ہے بوسری کے اپنے رب کو راضی کرو بارشیں ہو بیماریاں کم ہو تو اس دفعہ بارشیں بھی نہیں ہوئی پہلے تو بارشیں ایسے سمجھے کہ اکتوبر نومبر دسمبر میں بارشیں ہی بارشیں ہوتی تھی اس دفعہ تو بارشیں ہی نہیں ہوئی تو یہ آپ لوگوں کو میں دوسرا بلکہ تیسرا ٹو ویل دکھاؤں گا تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری کچھی کوٹھی ہوتی تھی ٹو ویل کی اس کو ہم کوٹھی بولتے ہیں شہری لینگویج میں کوٹھی کو بولتے ہیں بنگلا کہتے ہیں لیکن ہمارے زبان میں کوٹھی اس کو بولتے ہیں جوپڑی چھوٹی کوٹھی کچھی کوٹھی اس میں آپ لوگوں یہ ہماری کچھی کوٹھی ہے ابھی تو گر گئی اس میں ہمارا ٹو ویل دوسری سائیڈ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا آن جی یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹو ویل ہے اس کو بھی سردی لگے ہوئی ہے ہمارے باپ نے اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوئے اور بہت زیادہ ابھی تو پرانی یادیں مزہ ہی مزہ آگیا ہے اور یہ دیکھو ہمارا یہ تیسرا ٹو ویل ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے کپڑا لپیٹا ہوئے ہے اور یہ ہمارا جو کیا بولتے ہیں چلو جو بھی بولتے ہیں یہ دیکھ لیں کتنا مزہ کبھی ہوئے تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹو ویل ہے اس کو ہم نے بنایا تھا نائٹی ایسے سمجھے ایٹی فائی میں ایٹی فائی میں یہ ٹو ویل بنایا تھا اس وقت تو یہ کچھی کوٹھی تھی لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ٹو ویل بیکار ہے بس اس کی جو کچھی دیوار ہے وہ گر گئی ہے اس کو ہم نے ختم کر دی ہے اور ادھر جو ہے یہ سارا جو اب لوگ وہ انڈ تک دیکھتے ہیں نا وہ ہمارا سکول ہوتا تھا وہ انڈ پر درخ جو نظر آ رہے ہیں ادھر سکول ہوتا تھا ادھر سے ماسٹر ہمیں سائیکل پر بٹھا کے لے کر ادھر چھوڑتا تھا تو ادھر سے ہمارا باپ رسیب کرتا تھا رسیب کرتا ہمیں دور ادھر اپنے گاؤں میں چلے جاتے تھے تو یہ ٹو ویل ہے اس کو میں چلا تو نہیں سکتا کیونکہ سردی ہیں اس وجہ سے نہیں چلا سکتے ادھر ہم نے بہت بڑے بڑے سامپ دیکھے ہیں اور یہ جو سامپ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سراخ ہے ادھر سے سامپ نکلتا ہے لیکن سردی ہیں سردیوں میں سامپ تو اندر ان کو بھی سردی لگی ہوئی ہے بالکل سامپ چھوٹے ہو گئے ہیں اپنے الٹری سائٹ پر اپنا مائنڈ نہیں لے کر جانا الٹری سائٹ پر میں سامپ کی بات کر رہا ہوں سردیوں میں سامپ نہیں نکلتے کیونکہ اپنے وہ سراخوں میں اپنی اپنی جگہوں پر غصے ہوتے ہیں ہماری آپ کو اردو سے کوئی لگاؤں نہیں ہونے چاہیے آپ کو بس ویڈیو سے لگاؤں ہونا چاہیے اردو ہمارے بہت بہت کمزور ہے تو آپ ٹیو ویل کی حالت دیکھ لیں کہ اس کا جو لوہ ہے آپ کیسے کیا دور تھا جب ہم ادھر پونڈی کرتے تھے کھیتی باڑی کرتے تھے جنوروں کا چارہ لے کے جاتے تھے اب یہ دوسری سائٹ پر آپ کو آلو نظر آ رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑا سٹ میں نے کہا چلو سردیوں کا موسم ہے تھنڈے تھنڈے گنے تھنڈے گنے ٹھیک ہے تھوڑا سے گنے جو ہے وہ اردو بول رہا ہوں تو میں کہوں گا گنے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے حالکہ ہماری پنجابی میں اس کو کھانا نہیں کہتا ہے کھانے اس چیز کو کہتے ہیں جو کھا کے نگل جو جو پیٹ میں چلے جاتے ہیں اردو میں اس کو ہماری پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چوپنا گنا چوپنا ٹھیک ہے حالکہ یہ پنجابی ہماری بہت بری پنجابی ہے اور برداشت تو کرنی پڑے گی عجیب سی پنجابی اور اس کی اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سردی ہونے کی وجہ سے ٹریل ہے ٹریل یوں سمجھے یوں نو اوس ڈیو انگلیس بھی آتی ہے پڑے لکھے ہیں اتنے بھی بار نہیں ہیں اس کو پر اوس ہے اور اس کو بولتے ہیں جڑی بوٹی اور یہ وای جڑی بوٹی ہے کہ بہت ساری جگہوں سے آپ لوگوں نے دودھ نکلتا ہوگا آج میں آپ لوگوں اس جڑی بوٹی سے دودھ نکال کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ہران ہوگی نا تو یہ دوسری جگہ ہے جہاں سے دودھ نکلتا ہے اچھا میں آپ لوگوں بتاتا چلوں جو جڑی بوٹی میں نے دکھائی تھی یہ بھی آپ لوگوں نظر آ رہی ہے تو یہ بہت سخت ہوتی ہے بچپن میں ابھی یاد ہے مجھے دو ہزار دو تین کی بات ہے میرا قزن تھا تو اس نے توڑ کے میری آنکھوں میں ایسے ڈال دی تو اس کا بڑا زہر ہوتا ہے زہر کا مطلب سے نظر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر فوراں ہم جگے ہسپیٹل ادھر سے پھر ڈاکٹر نے چیک کیا ٹھیک ہو گیا اگر دیرکار دیتے تو آج کہاں ہم نے ویڈیو بنانی تھی ہمیں تو کیمرہ بھی نظر نہیں آنا تھا تو یہ سفید ہے جس جس نے ہمارے گاؤں میں آنا ہے تو کمنٹس لازم کریں آپ کو ہم سیر کرائیں گے آنا آپ نے یہ ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دو تین دن کا بھی ہمارا وزٹ ہے ابھی تھوڑ سے گنے توڑیں گے ٹھنڈے ٹھنڈے گنے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کے ضرورت ہے ہمارے چینل کو لازمی لائک کریں لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو گاؤں کی لائف ہے میں وہ دکھا سکوں بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ مجھے تو ان کی ہے جن کی شادی ہوئی ہے ہاں ہاں ایک ہم ہے اور ایک وہ ہے اور اس کو بولتے ہیں کیکر کا درخت ہمارے ہاں کیکر ہے بہت مزیک ہے آپ نے بہت سرگاؤں دیکھے ہوں گے لیکن ہمارے گاؤں کے مزہ ہی الگ ہے کیونکہ جو سرگودہ کے گاؤں وہ ایک تو اور اگریکلچرل ویلیج اور وہ ایک اور ٹو ویل دکھا ہوں وہ جو اینڈ پہ آپ کو کوٹھیسی نظر آ رہے ہیں کمرہ نظر آ اس میں بھی ٹو ویل ہے وہ ہمارے چاچو جان کے ہیں ہمارے چاچو سب سے چھوٹے جو چاچو ہیں یہ ان کا ہے باقی جو میں نے دکھائے تھے وہ ہمارے اپنے تھے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ گناہ ہم توڑیں گے خیر میرے ساتھ بندہ نہیں ہے نہیں تو وہ آپ کو دکھائے گا توڑنے کا تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم ابھی ویڈیو کو ادھر تھوڑی دیر کے لیے آف کریں گے اور خود توڑیں گے کیونکہ موبائل ہمیں نیچے رکھنا پڑے گا زمین پہ تو مسئلہ بن جائے گا تو یہ آپ لوگ جو سراخ نظر آ رہے ہیں اس میں سام بھی ہو سکتا ہے سردیوں میں سام نہیں نکلتے صبح صبح نکلتے ہیں تھوڑی بہت وہ اوس جو ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں تریل بولتے ہیں وہ چاٹتے ہیں پھر اپنے اپنے جگوں پہ یہ چلے جاتے گرمیوں میں بہت زیادہ نکلتے ہیں سردی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سردی ہے آپ کو میں اپنی شکل تو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میں آپ لوگ کو دوسرا دیکھا رہا ہوں اس وجہ سے تو یہ 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 والا گناہ جو ہے وہ صحیح نظر آ رہا ہے یہ گناہ جو میں آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاؤں گا دوستوں تو ابھی آپ ہماری شکل دیکھیں کیا حال ہو گئے اتنی سردی ہے ناک ہمارا بلکل ریڈ ہو گیا ہے اور یہ ہم نے گناہ توڑا ہے گناہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گناہ ہمیں جو سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ ہم کیسے موبائل پکڑیں اگر دوسرا لڑکا ہوتا خیر کل تو میں اپنے کزنوں کو ساتھ لے کے آوں گا کم از کم ہوں ہمیں تھوڑا بہو سپورٹ کریں ٹھیک ہے تو انجوائی کرو اور ویڈیو کو لائک کرو خیر انجوائی تو میں نے کرنا ہے گناہ ہم نے وہ آپ بس دیکھتے جائیں اور اپنی یادیں جو ہے تازہ کریں جو لوگ ایسے سمجھیں کہ گاؤں سے ہیں وہ تو بہتر لائف سمجھتے ہیں جو شہری لائف ہیں جو شہری لائف میں رہتے ہیں ابھی تو میں بولتی بند ہو گئی ہے ایسے سمجھو کیونکہ بول بول کے سرد بوزر ہے ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا بولا رہا ہوں لیکن جو بھی بول رہے ہیں امید اچھا بول رہا ہوں کہ آپ لوگ انجوائی کرنا پھل چال سے آپ لوگ انجوائی کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے جو شہری لائف ہے وہ بہتーヘاف لائف ہے جو گاؤں کی لائف ہے پرسکون نہ آپ کو هارن نظر آرہا ہے نہ آپ کو دھونگا نظر آرہائے نہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے لیکن ایک ٹینشن ہے کہ اگر آپ رات کو ادھر سوئے گاؤں میں تو آپ کو جو گیدروں کی آپ آز آئے گی وہ سونے والی ہے تو ہمارے دانت بہت زیادہ سو گئے بڑے عرصتے بات جو اگنا ہم جائے گیا جس آگئی ساتھیوں میں اتنا کرنا ہے یہ جو ہے نا تھنڈ ہے تو آپ ایسا سمجھے کہ جو برف پہ آتھ رکھیں نا جو چینل کو بھی لازمی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے ہماری ٹوٹی ہے ٹوٹی سمجھے ہے تھوڑی بہت اردو لینگویج جو ہے نا اس کے ساتھ پنجابی لینگویج مکس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پیسے چلے ہو سکتا ہے سرگولدے والے ہمیں دیکھ رہے ہوں وہ بھی انجوائی کریں اور امید ہے آپ لوگ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو آپ لوگوں نے لازمی لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے انجوائی کرو گنا اپنے اپنے کھیتوں میں جا کے خیر ہم نے تو توڑ لیا ہے ابھی ہمارا آئی دوسرا دن ہے کال تیسرا دن ہے اوپر صبح ہمارا لاس ڈے ہے پھر ہم چلے جائیں گے اسلام آباد اگر آپ لوگ نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم ادھر ہی رہا جائیں گے پکے پکے اسلام آباد کو کر دیں گے بائے بائے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں نے سپورٹ منا کیا تو پھر ہمیں مجبورا جانا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ ادھر ہم کر دے ہیں جوب بڑکی سمیتی سے اور ادھر جو ہے یہ سارا ہمارا جو سسٹم ہے نا یہ ہمارا بیک اپ ہمارے باپ نے سمالا ہوا ہے اور ابھی تو ہم ٹھنڈ ٹھنڈ گنا انجوائی کریں گے ہاتھ میرا تھگ گیا ہے اور بول بول کے ہمارے دانت اور ہمارے زبان بھی تھگ گئی ہے اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی